ایسی پیسہ اور جیس گیش کے تو کس طرح ہم پرفیکٹ منی کے اندر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم لائیو ڈیپوزٹ کرنے والے ہیں آپ نے میکشور کرنا ہے کہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ میں سے نہیں کرنا کیونکہ بعد میں آپ کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے ہمارا بیلس ہمیں ریسیو نہیں ہوا ہم نے ٹرانزیکشن ایڈی کہاں سے لینی ہے کہاں پہ لگانی ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر کور کرنے والا ہوں تو آپ نے میکشور کرنا ہے کہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ میں سے نہیں کرنا کیونکہ آپ نے امونٹ سینڈ کرنی ہے رسیو کرنی ہے تو آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو آپ کا لاؤس نہ ہو تو چلتے ہیں سکرین کے اوپر آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو کلیز میکشور کیجئے گا سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کال کے اوپر کلیز میکشور کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہم اسی طرح دوسرے کو ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساہ دے سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سو فرنڈ سکرین کے اوپر ہم آ چکے ہیں آپ کے سامنے میرا پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ اوپن ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے زیرو پوائنٹ زیو سیون جو ایس ڈی ٹھیک ہے ان سب کو بھی اپنے سمجھ لینا ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی ایزی پیسہ یا جیس کے آئے سے اس کے اندرے ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم ایک ایکسچینج کو یوز کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں ڈیلی ایکسچینجر ڈاٹ کوم اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں ڈیلی ایکسچینجر ڈاٹ کوم اس کو میں کافی عرصے سے خود بھی یوز کر رہا ہوں اور اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو میرے چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو پرسنل کے اوپر کلک کر کے آپ نے بیسک سی اپنی انفرمیشن دینی ہے واس نیم لاس نیم ایمیل آئی ڈی آپ نے دینی ہے پاسورٹ دینا ہے کنفرم پاسورٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈراب ڈاون کے اوپر کلک کر کے اپنی کنٹری سرکٹ کرنی ہے سٹی آپ نے ادھر منشن کرنی ہے زپ کوڈ دینا ہے اڈریس آپ نے ادھر دینا ہے اور آئی اگری کے اوپر اپنی چیک کرنا ہے اور ریجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ایزیلی آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ فلپ ہو جائے گی آپ اس کے اندر سائن اپ ہو جائیں گے اس کے اندر میرا آلریڈی اکاؤنٹ ہے میں اس کو لوگن کر رہا ہوں تو جب آپ کا اس کے اندر لوگن ہو جائے گا کچھ اس طرح کا آپ کے پاس انٹر فیس آئے گا ٹھیک ہے یہ جو اوپر والی دو سیکشن ہے اگر آپ اس کو فرسٹ ایم جوائن کریں گے تو آپ کو یہ شور نہیں ہوں گے اس لئے اپنی اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی تو آپ نے اس کے اندر اپنی ایزی پیسن جیس گیسٹ سے ڈیپوزٹ کرنا ہے پی کی آر کے اندر ٹھیک ہے تو ڈیپوزٹ کی اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے غور سے سمجھ لیجے گا سن لیجے گا اپنے کلک کر لینا ہے اکاونٹ کو کرنے کے بعد اکسینج کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ ہے اگر آپ کے پاس پی کے آر ہی ہے ہم نے اپنے ایزی پیسا jاز 분위گ سے اس کے اندر ہم نے تو ادھر آپ نے gateway سیلکٹ کر لینا ہے جس بھی gateway سے آپ اس کے اندر deposit کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ بہت سارے option آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈو جی کون ہے usdt ہے trc20 جس کو بائی ناس اس کے بعد یہ pair ہے اس کے بعد advanced cash بی جو ایسی پیسہ jazz cash bank transfer tron ادھر سے ہم jazz cash کو select کر لیتے ہیں ہم jazz cash سے اس exchange کے اندر deposit کرنے والے ہیں تو deposit کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے تو جیسے ہم deposit کے اوپر click کریں گے ایسی پیسہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو ایک اس کے بعد اکاؤنٹ holder name آ رہا ہے آپ کی amount جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پی کے اندر 500 روپیز اور نیچے آپ کو reference number آپ کا نظر آ رہا ہے اور transaction inter transaction ڈی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو number providing کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے جو amount ہے پی کی آر میں 500 روپیز وہ آپ نے transfer کرنی ہے اس کی جو transaction ڈی ہے وہ ادھر آ کے آپ نے put کرنی ہے ابھی ہم چلتے ہیں mobile phone کی screen کے اوپر اس کے اندر ہم جو deposit ہے وہ کرتے ہیں 500 روپیز اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ transaction ڈی دیں گے submit کے اوپر click کریں گے ہمارا deposit ہو جائے کا ٹھیک ہے لیکن ابھی میں آپ کو live practically کر کے دکھاتا ہوں ابھی ہم آ چکے ہیں jazz cash account کے اندر ابھی ہم اس number کے اوپر deposit کریں گے جو ہمیں exchange سے ملاتا ٹھیک ہے تو jazz cash کے اوپر ہم click کرتے ہیں ادھر ہم number type کرتے ہیں ادھر ہم نے amount type کر دی ہے اس کے بعد send کے اوپر click کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو name ہے وہ confirm کر لینا ہے کہ جو exchange کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سیم وہی ہے number آپ نے check کر لینا ہے ساری چیزیں confirm کرنے کے بعد آپ نے اس کو confirm کرتے ہیں آپ کا جو pin code ہے وہ اپنے ادھر لگا دینا ہے ٹھیک ہے amount ہم نے send کر دی ہے اور یہ آپ کو transaction ڈی بھی آپ کی دی گئی ہے اس transaction ڈی کو آپ نے successfully copy کر لینا ہے یا آپ اس کو manually بھی put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو transaction ڈی ہے یہ آپ نے exchange کے اندر جا کے لگانے ٹھیک ہے تو میں جلدی سے یہ transaction جو ڈی ہے وہ exchange کے اندر جا کے put کر دیتا ہوں amount اپنے send کر دی ہے اور transaction ڈی بھی میں نے ادھر put کر دی ہے آپ نے same any step کو follow کرنا ہے amount آپ نے transfer کر دینا ہے اس کی جو transaction ڈی ہے وہ آپ نے ادھر آ کے put کرنی ہے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی submit کے اوپر ہم click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہم submit کے اوپر click کرتے ہیں یہ ہماری جو request ہے وہ pending میں چلی جائے گی اس کے بعد میں اس کو dashboard کے اوپر click کر لیتا ہوں ابھی یہ ہمارا جو 500 روپیز ادھر آپ کے pending میں نظر آ رہا ہے دیکھیں ادھر maximum two hours کا time ہوتا ہے اگر کوئی issue آتا ہے تو پھر تھوڑا سا late ہو سکتا ہے لیکن آپ کی جو amount ہے وہ 100% secure and safe ہے آپ نے اس چیز کی attention نہیں لینی کہ آپ کی amount یا آپ کا جو balance ہے وہ waste ہو جائے گا یا آپ کے ساتھ کوئی scam ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو relax ہو کر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا time لگ سکتا ہے لیکن آپ کی amount کہیں نہیں جائے گی اگر آپ ان کو same step کو follow کریں گے properly step کو implement کریں انشاءال آپ کو کوئی بھی problem حیث نہیں کرنا پڑے گی تو یہ جیسے ہی approve ہوتی ہے یہاں میں ابھی اس کو refresh کر کے چیک کر لیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے میں اس کو refresh کیا ہے تو ہماری جو amount ہے وہ complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر بھی آپ کو ہماری جو request ہے وہ complete ہو چکی ہے اور ہمارا جو balance ابھی دور آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ہمارا جو next step ہے وہ ہم اس کو لیں گے withdrawal perfect money کے اندر ٹھیک ہے jazz cash سے ہم نے اس exchange کے اندر deposit کیا اس exchange سے ہم perfect money کے اندر withdrawal لے رہیں گے simple یہ آپ کے سامنے withdrawal کا option ہے اس کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے تو جیسے اس کے اوپر آپ click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا آپ کے سامنے withdrawal to select payment gateway آپ نے select کر لینا ہے payment gateway جس کے اندر آپ اس کو transfer کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس multiple option transaction ہے جیسے پائر ہے ایڈوانس cash ہے perfect money tron ڈوجی کون ڈجیز cash یہ تو آپ کو بتائیے تو ادھر سے ہم perfect money کو select کر لیتے ہیں جیسے ہم perfect money کو select کریں گے ادھر آپ سے کہہ رہا کہ آپ inter amount کریں تو ہم اس کو max کر دیتے ہیں 500 کو اور اس کے بعد نیچے آپ کا ہے perfect money کا account ادھر آپ نے perfect money کا account number دینا ہے ٹھیک ہے تو perfect money کا account ہم چلتے ہیں اپنے account کے اندر یہ آپ کے سامنے ہمارا account number ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے یا آپ کو پتا ہوگا جو بھی آپ کا account number ہے جس کے اندر آپ deposit کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے carefully دو تین دفعہ آپ نے اس کو check کر لینا ہے account number آ کے اپنے exchange کے اندر دے دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میرا account number ہے مجھے پتا کہ یار یہ میرا account number ہے میں اس کو جا کے ادھر آ کے put کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اس کو میں نے ادھر put کر دیا اس کے بعد withdrawal کی اوپر آپ نے click کر لینا ہے make sure کرنا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر check کر لینا ہے ٹھیک ہے withdrawal کی اوپر اپنے click کر دینا ہے تو جیسے آپ withdrawal کی اوپر click کریں گے آپ کی جو request ہے وہ pending میں چلی جائے گی ٹھیک ہے dashboard کی اوپر ہم click کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کی جو request ہے وہ pending میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی within one minute two minute five minute maximum two hours کا ٹائم ہوتا ہے میں نے آپ کو already بھی بتایا ہے خوڑا سا wait کرنا پڑے گا اس کے بعد جیسے یہ approve ہوتی ہے میں آپ کو perfect money account کے اندر بھی لے کے جاؤں گا اور ادھر ہماری یہ جو request ہے وہ ادھر آپ کو completed لکھا ہوا نظر آ جائے گا یا میں ابھی اس کو refresh کر کے چیک کر لیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جو request ہے یہ بھی complete ہو چکی ہے آپ کے سامنے میں نے اس کو refresh کیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے perfect money account کے اندر ابھی آپ کے سامنے اس کو میں نے refresh نہیں کیا اب میں اس کو refresh کروں گا آپ balance چیک کر سکتے ہیں zero point zero seven یویس ڈی ہے refresh کر لیتے ہیں تو جیسے ہم اس کو refresh کرتے ہیں آپ کے سامنے ہمارا جو balance ابھی دور ہمیں receive ہو چکا ہے سمپل دو step ہیں آپ نے اپنے easy passage یا ایسے یا bank account سے بھی اس کے اندر deposit کر سکتے ہیں exchange کے اندر اور exchange سے آپ نے اس کے اندر withdraw لے لینا جس طرح میں نے آپ کے سامنے لیا ہے تو i hope کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جکی ہوگی content آپ کو valuable لگا ہوگا thumbs up ضرور دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر first time آئے ہیں تو please make sure کیجئے گا subscribe کر کے bell notification quality کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ